بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے تو ناشتے میں جو ہے وہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ نخرے کرتے ہیں یہ نہیں کھانا آج یہ نہیں کھانا آج ایک جیسا ناشتہ کر کر کے اکتا جاتے ہیں تو اسی لئے ناشتے میں ہر روز کچھ نو کچھ ورائیٹی چاہیے ہوتی ہے آج کل کے بچوں کو بھی بچے بہت نخرے کرنے لگے ہیں آپ کے لئے ایک اور چھوٹی سی ریسپی شیئر کر لی جائے کہ ناشتے میں جو بچے نخرے کرتے ہیں جو بڑے بھی نخرے کرتے ہیں ان کے لئے آپ کیا بنائیں تو آج میں بنا رہی ہوں سینڈوچ پراتھا تو یہ بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی مزیدار ہی ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو اس کے لئے ہم نے ایک انڈا لیا ہے اس کو پھینٹ لیں گے اچھے طریقے سے یہ کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اب اس کے لئے ہم نے لیا ہے تھوڑا سا نمک مرچ ہز بیسائی کا اور گرم مسالہ پاورڈر تو یہ ہمیں اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھینٹ کرنا یہ آپ بچوں کو لانچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں لانچ کے لئے اچھا لگے گا سکول کے جانے والے بچوں کو بہت پساند آتا ہے بچوں کو میں بھی اپنے بچوں کو ایسے بنا کے دیتی ہوں دوسرے بچوں کو بھی بنا کر دیا جائے اور میں اکسر دوسرے بچوں کو بچوں کو بنا کر دیتی ہوں تو ہم نے یہ پھینٹ لیا ہے مسالہ بھی اس میں مکس کر لیا ہے ہمارے پاس کٹی ہوئی پیاز ہے چوب کر لیا ہے چھوٹا سا اور کچھ ٹماتر ہے وہ ہم انڈے میں مکس کر دیں گے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دیا ہے انڈے میں تو اب ہم نے لے لیا ہے ایک پیڑا آٹے کا ایک پیڑا بنایا ہے اور اس کی ہم بیلیں گے روٹی یہ دیکھیں جی ہم نے بیل لیا ہے اس کی روٹی اب ہم اس کو تبے پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بچاتے ہیں کہ فوراں سے کیا سٹارٹ کرنا ہے روٹی ہم نے تبے پہ ڈالی ہے اور اس کے بعد ایک دم سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ انڈے کو اس کے بیچ میں ایسے جو ہے فوراں اس کے بیچ میں ڈال دینا ہے فلیم کو تھوڑا سا ہائی پہ کرنا ہے ذرا سا زیادہ نہیں کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے ایسے پھلانا ہے ٹھیک ہے اور روٹی کو ایک سائیڈ سے اٹھا کر آپ نے ایک سائیڈ سے ایسے کرنا ہے پہلے پھر دوسری سائیڈ سے اس طریقے سے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے تیسرا بھی آپ نے ایسے موڑ دینا ہے اور چورتھی سائیڈ سے بھی اس طریقے سے موڑ دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں باگے کیا کرنا ہے ہم نے اب اس میں ڈالیں گے ہم آئل گھی لگائیں گے اور فلیم کو بہت کم رکھیں گے تاکہ روٹی جو ہے وہ اندر تک سیکھ جائے اور اندر اس کے جو ہمارے امنے بھرا ہے امیزہ وہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سپک جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح کناروں سے بھی سیک لینا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے آپ نے اس کو چاروں طرف سے ایسے سیکھنا ہے اور یاد رکھئے کہ فلیم کو جو ہے وہ بہت ہی ہلکا رکھنا ہے تاکہ ہماری روٹی تیز تیز پکنے کے چکر میں جھلنا جائے اوپر سے اور اندر سے کچھی ہوگی تیز فلیم پر اور اگر ہم ہلکے فلیم پر اس کو کریں گے تو یہ نہ اوپر سے جلے گی بلکہ اندر سے اچھے طریقے سے پک بھی جائے گی تو آپ نے چاروں طرف سے اس کو ایسے کر کے سیکھنا ہے چاروں کناروں سے کیونکہ اس کے کنارے موٹے ہیں ہمارا جو ہے وہ بریٹ کی طرح سے پراتھا ہے یہ موٹا ہوگا کافی یہ دیکھیں کھڑا ہو گیا تو اس کو آپ نے چاروں طرف سے اچھے طریقے سے سیکھ لینا ہے بچوں کو مزیدار لگتا ہے آپ چاہیں اس میں کچھ اور بھی شامل کر سکتی ہیں چکن اوبال کر آپ اس کو چکن بھی ڈال سکتی ہیں اور اس میں کالی مرچے شامل کر سکتی ہیں لال مرچوں کی جگہ ہرا دھنیا بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میرے بچوں کو ہرا دھنیا ڈالا ہوا اجھا نہیں لگتا اس لئے میں نے نہیں ڈالا ٹھیک ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے ہلکا ہلکا سیکھنے کے لیے رکھ دیا ہے ہمارا سینڈوچ پراتھا تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کاٹیں گے دیکھئے ہمارا سینڈوچ پراتھا تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو کاٹ بھی لیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے اندر سے دیکھئے کتا زبردست لگ رہا ہے بچے جو ہیں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس پراتھے سے لنچ میں بہت شوک سے فرمائش کرتے ہیں لے کے جانے کی اور ناشتے میں بھی کرتے ہیں جو لوگ بچے ناشتے میں تنگ کرتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے یہ مزے کا لگتا ہے وہ شوک سے کھا لیتے ہیں بغیر ہی کسی اسرار کے تو جلدی سے بنا کے اپنے بچوں کو دیجئے گا لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ اسی طرح کی اچھی اچھی پیاری پیاری سی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتی رہوں گی اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے لیکن ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ موسیقی